اس وقت میں امریکی دار و لوگمت واشنگٹن میں موجود ہوں اور ہمیشہ کے وسطہ میں ایک بڑی کشیدگی چل رہی ہے آپ کو معلوم ہے لیکن اس وقت ایک ٹرننگ پوائنٹ بھی ہے اور وہ ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ امریکہ لگہ دار اسرائیل کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا دسمبر کے آغاز سے ہی کہ نئے سال کے شروع ہونے سے پہلے آپ کو جنگ ختم کرنی ہوگی یا کم از کم اس کا جو سٹرکچر ہے وہ بدلنا ہوگا جس طرح سے آپ لگے ہوئے ہیں تو دنیا میں آپ مورل سپورٹ کھو رہے ہیں تو اس وقت امپورڈنٹ یہ بھی ہے کہ ساؤتھ افریقہ جیسا ملک اسرائیل کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جو ہے وہ وہاں لے جا چکا ہوا ہے یہ الگ بات ہے کہ اسرائیل انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو نہیں مانتا لیکن سال کے آخری دن ڈیولپمنٹ ہمیں رڈسی کے اندر دیکھنے کو ملی اس سے لگتا یہ ہے کہ سلسلہ کافی زیادہ تشویش ناک صورتحال پر پہنچ چکا ہے کیونکہ یمن کے حوثیوں نے تو کہہ دیا تھا کہ وہ کسی صورت یہ کاروائیہ نہیں روکیں گے یعنی مختلف جو شیپنگ کمپنیاں جو کارگو لے کر آتی ہیں انہیں نشانہ بنانے کے اقدامات کیونکہ وہ تو فلسلینیوں کے ساتھ غزہ میں جو ہو رہا ہے وہ اس پر ان کے ساتھ یگیتی کے لیے کھڑے ہیں گزشتہ تین سے چار روز بڑے اہم ہیں یعنی نئے سال کا آغاز اور پچھلے سال کا آخری دن یعنی رڈسی میں امریکہ جس کی ففت فلیٹ موجود ہے ففت فلیٹ جو کہ امان اور قطر کے اندر بیسٹ ہے اس امریکی ففت فلیٹ کی نگرانی میں ہی وہاں پر سنڈرل کمانڈ نے جو ایک بیس رکنی الائنس بنایا تھا جس میں فرانس اور برطانی اہم اتحادی کی طور پر امریکہ کے ساتھ موجود ہیں تو یہاں کچھ تین یمنی ہوسیوں کی کشتیاں امریکہ نے ڈبونے کا دعویٰ کیا تھا اور دس ہوسی امسانولا مومنٹ کے لوگ بھی مارے گئے تھے تو اس کے بعد سیناریو کافی زیادہ ورسٹ ہو گیا تھا اب اس وقت جب آپ سے بات ہو رہی ہے تو بارہ گھنٹے پہلے لبران کی اندر جو ہے وہ ہماس کے ایک دفسر کے اوپر عملہ ہو چکا ہے اور ہماس کے جو ڈپٹی پولٹیکل آفیس کے چیف ہیں وہ مارے جا چکے ہیں ان کے ساتھ پائیں دیگر لوگ بھی مارے جا چکے ہیں تو یہ کافی زیادہ ورسٹ سیناریو ہے مینوائل یہ بھی ہو رہا ہے کہ امریکہ دو بار ایسے اقدمات کر چکا ہے کہ کانگریس جو کہ یہاں بیٹھتی ہے میرے پیچھے ان کے علم میں لائے بغیر دو مرتبہ ایڈ جو ہے وہ اسرائیل کو دی جا چکے ہیں اور اس ایڈ میں ہیوی میوٹیشنز ہیں ایمنیشن ہے اور بھاری قسم کا اصلے پر مبنی ساز اور سامان ہے لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اس کے لیے بلز لائے جاتے ہیں کنسیڈریشن ہوتی ہے بیعث ہوتی ہے امریکی آمان نمائندگان میں بھی اور کانگریس میں بھی لیکن کیونکہ دونوں ہی جہوں پر اس بارڈن ایڈمیسٹریشن کو مقبول کرتے اس وقت نہیں ہے یا کم از کن ان کے اپنے ڈیموکریٹس پر اس وقت اس حمایت میں نہیں ہیں کیونکہ سب سے زیادہ سوال جو یہاں لوگوں کی جانب سے پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ٹکس کا پیسہ کبھی اب یوکرین جنگ میں لگاتے ہیں اب آپ اسرائیل جنگ میں لگا رہے ہیں ویسے بھی بارڈن ایڈمیسٹریشن اس لیے بدنام ہے کہ آپ نے ان کے دور میں امریکیوں کے لیے کچھ اچھا نہیں ہو امریکیوں کے مطابق اور وہی ڈیموکریٹس کی جو روایتی پالیسی کے یہ جنگوں کے ذریعے سے دنیا کے اندر ایک اپنا معاملہ چلاتے ہیں جو کہ بوش فس سے لے کر بوش سیکنڈ اوباما اور پھر اب بارڈن اس کو کیریان کر رہے ہیں تو کیونکہ یہ الیکشن کا سال ہے اور یہ بڑے سنگین قسم کی کنسنز موجود ہیں امریکیوں کے ہاں کہ بارڈن ایڈمیسٹریشن نے لیٹرلی یہ میسیجنگ کی یہاں اسی امارت میں جو یہاں واشنگٹن ڈی سی میں اسرائیلی سفارت خانہ ہے اس کے تین لوگ جو ہیں ان کی بڑی اہم ملاقات رہی اور لگاتار یہ ملاقات ہیں یہاں سینٹ کے لوگوں کے ساتھ کانگریس کے لوگوں کے ساتھ عوانہ نمائندگان کے لوگوں کے ساتھ ہوتی رہی اور ان ملاقاتوں میں جہاں اسرائیل کی طرف سے اتھیاروں کی ڈیمانڈ کی جاتی رہی اور انکنڈیشنل سپورٹ کی بات ہوتی رہی تو وہاں ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ امریکہ کے جانب سے بھی میسیجنگ تھی یہ جس طرح سے آپ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا آپ کا باومنگ کا سلسلہ ہے جو کہ انجسٹ ہے وہ انجسٹ اس طرح سے ہے کہ آپ سب کو ہی آپ نے ایک ہی نشانے پر لیا ہوا اس میں عام لوگ زیادہ مار جا رہے ہیں اس سے کیا ہو رہا ہے مورل سپورٹ کھو رہی ہے تو اب سیناریو اس وقت یہ ہے کہ یہ تین سے چار بڑے مسائل ہیں لیکن ایمپورڈنٹ چیز یہ ہو ہی دو دن پہلے ہیں کہ ایسٹرن میڈیٹیرین یعنی مشرقی بہرہ روم جو ہے جہاں امریکہ نے اپنی بہریا کا سب سے بڑا ائرکافٹ کیریئر ڈپلائی کیا تھا اسرائیل کی حمایت کے لیے اسرائیل کی ڈیفنس کے لیے اس کو امریکہ نے واپس سے اٹھا دیا اور اس کو موف کر دیا واپس سخت فلیٹ کی جانت جو امریکہ کی چھٹی فلیٹ ہے نیوی کی جو یورپ کی معاملات کو دیکھتی ہے ویسے امریکہ نے وہی سے ہی سے یہاں موف کیا تھا اب اس کو موف کرنے کا اقدام اس وقت سامنے ہے جب ہم نے یہ دیکھا کہ ایران نے بھی اپنا وارشی بڑیٹسی کے اندر ڈال دیا اور اس چیز کو ایک بہت بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپس میں تصادم پر مبنی سرطیال قرار دیا جارہا تھا تو ابھی بھی امریکہ کے تین بڑے ائرکارف کیریئر جو ہیں مڈیریٹس کے اندر موجود ہیں میڈیٹیرین سی میں ابھی بھی ایک موجود ہے یہاں گلف آفرڈن میں بھی ایک موجود ہے پریشن گلف میں بھی ایک موجود ہے یا اس کے اطراف میں جس کی پٹرولنگ ہوتی ہے تو تمام طرح معاملہ اس وقت کیونکہ لے دے کر گماں پھر آ کر یہاں پھر جب واشنگٹن کی اوپر آتا ہے تو ان کی اپنے معاملات بھی ہے جیسے کہ الیکشن کا معاملہ اور الیکشن میں مقبولیت ان کی بہت زیادہ کم ہے جو سرویز ابھی تک آ رہے ہیں تو اس میں ٹرم پجاس فیسر سے اوپر مقبول ہیں اور بائیڈن کی مقبولیت چالیس سے نیچے ہے تو کچھ لوگ یہاں پر ایسے سرویز بھی آئیں کہ لوگ تو اس جنگ کے ہی حامی نہیں ہیں لوگ تو تنقید کر رہے ہیں اور خود امریکی سینیٹر ریپیبلیکنز بھی کچھ ایسے ہیں جو تنقید کر رہے ہیں ڈیموکریٹس بھی ایسے ہیں جو اس وقت اس جنگ پر اس امداد پر اس انکنڈیشنل قسم کی سپورٹ ہے اس پر بہت بڑی تنقید کر رہے ہیں مینوائل امریکی میکمہ خارجہ جو ہے وہ حسینیوں کی پرپابندیوں بھی لگا چکا ہے آپ کہہ لیں کہ ان کی جو فائننشل معاملات ہیں جو کہ امریکہ عام طور پر کرتا ہے امریکی میکمہ جو خزانہ ہے جو عام طور پر کرتا ہے وہ یہی کرتا ہے کہ جب اس طرح کی سیناری ہو تو وہ تمام تر لنکس خوج کر نکالتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ان کی فنڈنگ اور فائننسرز کون ہے اور ان کے ساتھ لنک کون سے لوگ ہیں تو پھر ان تمام ترلوں کو سنکشن کیا جاتا تو حسینیوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو گیا ہے جیسے کہ امریکہ وینیزویلا ایراک کے کچھ گروپوں کے ساتھ ایران کے ساتھ اور کچھ دیگر ممالک کے ساتھ کر چکا ہے یعنی پابندی آرگا لیتا ہے اور امریکی پابندیوں کا مطلب یہ ہے کہ دنیا آپ سے فاصلہ رکھتی ہے تو اس پوری تشویشناک اس منظر نامے کے دوران جو اہم چیز ہے وہ اب کچھ بڑے ڈیسینز ہیں جو کہ اکسپکٹڈ ہیں اور وہ ڈیسینز یہ ہیں کہ اب جب امریکہ اپنا بڑا ایرکرافٹ کیر گئر مشرقی بہرہ روم سے میڈیٹریان سے واپس پیچھے بلا آ چکا تو یہ ایک سیمبل تو ہے سیمبلک ایک جسچر تو ہے یہ اسرائیل کے لیے کہ جی ہم آپ کا مزید وزن نہیں اٹھا سکتے اور پھر وہ وزن اٹھانے کی بعد ہمیں یہاں ان کی پالیسی سٹیٹمنٹ سے بھی دیکھنے کو مل رہی ہے مثال کے طور پر دو روز پہلے ایک سٹیٹمنٹ دی اسرائیل کی نیشنل سیکیورٹی کے ملیسے اتمر بن گریور نے اور بڑا سخت کیر وہ مذہبی سیاسی جماعت کا رینما ہے جیسا کہ نیتن یاہو ہے تو اس نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ اب یہ جو سٹلرز ہیں اپنا ان کو جواب و غزہ کے اندر ہمیں بسانا چاہیے جنگ کے بعد اور یہ سوری ٹو سے یعنی یہ جو لوگ مغربی کنارے میں ہیں ویسٹ بنک میں ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ جو فلسطینی ابھی بھی اسرائیلی آبادیوں کی نزدی کہ انہیں غزہ میں اڈال ہیں تو پھر امریکہ نے اتجاج کی اور بظاہر امریکہ اپنا ایک نیریٹیف دنیا کو بتانے کی کوش کرتا ہے جی کہ ہم تو انسانی حقوق کے معاملات اور فلسطینیوں کی ریاست اور ان کی تشخص پر تو بات کرتے ہیں تو ایک اور سٹیٹمنٹ اسی طرح سے ہمیں دیکھنے کو بھی لے تھی دو ہفتے پہلے جب امریکہ نے پابندی لگائی تھی ان اسرائیلی سیٹلرز کے اوپر ویزا سنکشنز لگائی تھی جنہوں نے ویسٹ بنک میں عام جو سیویلین پلسٹینیانز ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ حملے شروع کیے تھے تو یہ اتماعہ در سیناریہ ہے لیکن اوورال اگر آپ کو یہ بتایا جائے تو یہ ایک بڑی مہنگی جنگ ہے امریکہ کے لیے بھی اور اسرائیل کے لیے بھی کیونکہ ابھی پچھلے ہفتے امریکی محکمہ دفاع جوا اس نے یوکرین کے لیے ایک بار پھر فوجی امداد کا اعلان کیا ہے اس پر بھی تنقید ہو رہی ہے کیونکہ لوگ یہ سمجھ چکے ہیں یہاں پر کہ سارا بیسہ ان کے ٹک سے جا رہا ہے اور آلٹیمیٹلی بینیفیٹ انہیں کوئی نہیں آ رہا اور یہ سارے پولٹیکل ڈیسینز اور پولٹیکل ڈیسینز کیسے ہیں یعنی دو بار تو یہ ایڈمیٹریشن جب سے جنگ شروعی ہے سات اکدوبر سے آنوڑ یعنی دو مرد بار یہ ہوا کہ بائیڈن ایڈمیٹریشن نے پولٹیکل ڈیسینز لیے اور اس میں نہ کانگرس کو ملوپ میں لیا گیا نہ ہاؤس آف ریپرزنڈنٹیف کو کیونکہ جو امانے نمائندگان ہے یا جو سینٹ کے لوگ ہیں جو بیل بارڈنر ایڈمیٹریشن کی جانب سے انیشیئٹ کیا گیا تھا جی کہ یہ امداد ہمیں فرام کرنی ہے تو وہ تو ہاؤس آف ریپرزنڈیٹیف جو ہے آوانے نمائندگان یہاں سے مسترد ہو گیا اور بعد میں کانگرس سے بھی مسترد ہو گیا یعنی امریکہ کے دونوں آوانوں سے مسترد ہو گیا تو پھر ظاہر آئے پولٹیکل ڈیسینز تو انہوں نے لینا آئی تھی کیونکہ اسرائیل کے ساتھ ان کی انکنڈیشنل سپورٹ ہے اور وہ انہوں نے برقرار رکھنی ہے تو دائٹس فائے یہ ایک آورال سناریو ہے اس معاملے کو فالو اپ کر رہے ہیں اور آپ کو آگاہ کر سے رہیں گے